تو وہ دل لگے گئے تھانا شمس کلونی تھانا شمس کلونی رات کو اس نے مارے سے غلط کام کی ہیں کہتا ہے کہ میں آپ کو ماروں گا اس نے پھر رات کو ہمیں مارے سے غلط کام کی ہیں اس پولیس والے نے پولیس والے کا نام ہے شویب پاشا ہمیں عدکرییں لگا کہ ہم لوگوں کو بہت مارا ہے اب وہ آگے پیچھے زلیل ہوتا رہا ہے آگے پیچھے مارے پیچھے کسی پولیس والے نے میرے ابو کی بات نہیں سنی کچھ دن جو ہے پہلے ان کے دو بچے اغوا ہوتے ہیں اور اغوا ہونے کے بعد جو ہے وہ پیمز ہسپٹال کے اندر سے سوئب پاشا جو کہ سب انسپیکٹر ہیں شمس کلونی میں وہ انہیں اغوا کر کے لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تین چار دن بعد وہ بچے ملتے ہیں ایڈی سینٹر کے پاس سے پیمز ہسپٹال پورا ڈھونڈ دھونڈ کے میں تھا گیا تھا یہ رات پوری پھرتا رہو لیکن میرے ساتھ کوئی ون فائیب بار بار میں قال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کا کوئی ڈھونڈے کوئی میرے بچوں کا پتہ چلے وہ کہتے ہیں کہ جیسے پتہ چلے گیا آپ پھر بتا دیں کہ رات گزر گیا پھر پورا دن گزر گیا میں ون فائیب والوں کو قال رہا تھا پھر میں نے ایسا چھوک کے پاس گیا wrong رات کوئی میں چلا گیا ہوں سارا آپ آئیں کیمبری چیک کریں اور مجھے پتہ جلے کہ میرے بچوں کو کسی نے مار دیا یا کدر لے گیا کون آدمی اغوا کر کے لے گیا جو کہ میرے بچے کنٹینی سے جوس لینے کے لیے گئے ہیں میں نے کہا اللہ کا اللہ نہ کرے ایسا بچوں کے ساتھ کمی مسئلہ بانجھے آپ سار چلیں کیمرا چلیں انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی نا ایسا چونے سنی ہے کسی نے بھی نہیں سنی ہے جب میں بچوں کو لیا تو بچے میرے دونوں میرے گال لکے رونے لگے میں بھی رونے لگے ہوں میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوگا ہے یہ میرے بیٹا عبد الرمان کے تھا پاپا اس پلیسوں والے نے ہمیں مارا بھی ہے اور مار ساتھ گلت کام بھی کرتا رہے ہیں یہ میرے دونوں پھول تھے جن کے پیچھے میں نے اتنی جلالت کٹ لیا اور میرے بچے مجھے ملے آئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے بچے مل گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ میڈیکل ہوا تھا نہ کوئی ایف آر کاٹی تھی پھر جو خالد صاحب ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تھا انہوں نے کہا بیٹا آپ کو انساب ملے گا کیونکہ آپ کے پھولوں جیسے بیٹے ہیں اور آئے رات کو میڈیکل ہوئے اور صبح بھی ہوئے کچھ رات کو ہوئے کچھ صبح ہوئے صبح ہی رات کو میری ایف آر کاٹی ہے رات کو مجھے سارے کچھ ثبوت ملے یہ ایف آر میرے پاس ہے جو ابھی مجھے ملی ہے جو زہیب پاشا درندہ جو ہے اس کو انسان ہی کنا چاہیے کیونکہ وہ درندہ تو اس کے اپنے بیٹے ہیں اور اس نے جو میرے بچوں کے ساتھ جاتی کہ کل وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ میرے سے گاڑی بھی لے لو پیسی بھی لے لو لیکن میں ایسے پیسی کو پر لانا ڈالتا ہوں ایسی گاڑیوں کو پر لانا ڈالتا ہوں کہ جب مجھے انصاف نہیں ملے اللہ کے واسے خدا کریے میرے مسئول بچے ہیں ان کا مجھے حق چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے کیونکہ مجھے پتہ غریب کوئی بھی نہیں ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے کوئی نہیں ہے لیکن مجھے صرف انصاف چاہیے کہ جو میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ڈنڈے مجھے نہیں مارے مجھے چپل مارتا رہے اس کو ڈنڈے مارتا رہے آگے سے پنجابی سے بہت گندے گندے گالی نکاہ رہا تھا افسران تھا ہو سکتا ہے مجھے باہر سے وہ میرے بچوں کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو جوابدار زہر پاشا ہوگا سلام علیکم ناظرین میں ہوں حباب آسر آپ دیکھتے ہیں چینل نائن اور پاکستان کی خاص کر کے وفاقی در الحکومت کی بات کرے تو اس ٹائم یہاں پر جرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہیں پر ٹکیٹی ہو رہی ہے رازنی کی واقعات جب وہ عام ہو رہے ہیں سنیچنگ کی جو واقعات ہیں وہ عام ہو رہی ہیں ایون کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل غارت یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ایک وفاقی در الحکومت جس کو محفوظ ترین در الحکومت کہا جاتا ہے کسی بھی اگر ملک کی بات کرے تو وہاں پر جو سب سے زیادہ محفوظ ترین ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اسلام آباد کے گھر بات کریں تو انفورشنٹلی ایسا یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے سوال یا نشان کن کے نداروں پر ہیں کون کون کاموں میں ملوث ہے کیا ہماری پولیس وفاقی پولیس وہ کام کری ہے جو انہیں کام کرنا چاہیے آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی سٹوری لے کر حاضر ہوئیوں سٹوری ہمارے ساتھ ایک متاثرہ جو فیملی ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کس طرح اور کس نے کیا جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے محافظیں اصل میں وہی عزت بعمال کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ اس ریاست کا اس معاشرے کا جو حال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بترین ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مونیر احمد کچھ دن جو ہے پہلے ان کے دو بچے اغوا ہوتے ہیں اور اغوا ہونے کے بعد جو ہے وہ پیمز ہسپتال کے اندر سے سوئی پاشا جو کے ساب انسپیکٹر ہیں شمس کالونی میں وہ انہیں اغوا کر کے لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تین چار دن بعد وہ بچے ملتے ہیں ایدی سینٹر کے پاس سے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا بچے اپنی رودات کیسے سناتے ہیں ایک باپ جو کہ مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ جو ہے وہ سیجویشن کو اس نے کس طرح سے ہینڈل کیا اس کے ساتھ اس وقت کوپریٹ کیسے کیا گیا کیونکہ منظر عام آنے کے بعد چیزوں پر جب وہ کہیں نہ کہیں ایکشن ہو جاتا ہے لیکن بات تب ہوتی ہے جب ایک بندہ پریشانی سے گزر آؤ اس کے ساتھ پولیس دوسرے ایدارے یا پھر لوگ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں اسلام علیکم سلام جس طرح آپ نے بتایا کہ سولا کی مطلب شام کو یا رات کو یہ بچے دونوں غائب ہوئے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ غائب ہوئے کہاں سے غائب ہوئے آپ کیا کر رہے تھے آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا طلق میرا نام نیرہ میں میں جلم کا رہش ہوں یہ میرا چھوٹا بیٹا ریحان علی پیمزہ ہسپیٹل میں ہے امرجنسی میں تھا یہ دونوں بیٹوں کو میں نے بھیجا جوس لینے کے لیے وہ گاڑ بھی ابھی موجود ہیں جس کے سامنے میں نے بچوں کو پیسے دی ہیں شام کو ساڑھے پائیں بجے یہ میرے بچے در سے گیا جوس لینے کے لیے تباً چھ بچ گئے تھے اور بچے مجھے نہیں ملے آدھا گھنٹہ میں انتظار کرتا ہوں پھر میں نے بچوں کو دیکھنے لگا پورا سپیٹل چھ بچے سے لے کر دو بچے تک میں دونتا ہوں اس سے پہلے ایک اور اورتا جس کے نمبر پہ وان فائی پہ ہم نے کال کی تھی اور وہ راپتے میں کہتے ہیں کہ ہم دون رہے ہیں پھر آئے ہیں تباً دیر دو بچے یار نہیں ہوئی اس تک یار اس وقت ہوئی نہیں تھی وان فائی پہ کھالی بات ہو رہی تھی تو وان فائی والے آئے ہیں میرے سے اڈرس وغیرہ پوچھ کے چلے گئے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوشی کر رہے ہیں اور ہم بھی کوشی کر رہے ہیں لیکن میرا بچے بہت زیادہ تھا تو میں نے اس کو نہ سٹا والے کا وادے کار کین وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو دیکھو دوسرے دونوں کو اور میں چلا گئے ہوں یہ جنگل ہے دونتا رہا ہوں پیمز ہسپیٹل پورا ڈونڈ دونڈ کے میں تھا گیا تھا یہ رات پوری پھرتا رہو لیکن میرے ساتھ کوئی وان فائی بار بار میں کالیں کار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کا کوئی ڈھونڈے کوئی میرے بچوں کا پتہ چلے وہ کہتے ہیں کہ جیسے پتہ چلے گیا پھر بتا دیں کہ رات گزر گیا پھر پورا دن گزر گیا میں وان فائی والوں کو کالیں کار رہا تھا پھر میں نے ایسا چوک کے پاس گیا ہوں کراچی کوپنی میں رات کو ہی میں چلا گیا ہوں کہ سارا آپ آئیں کیمرے چیک کریں اور مجھے پتہ چلے کہ میرے بچوں کو کسی نے مار دیا یہاں کدر لے گیا کون آدمی اغوا کر کے لے گیا جو کہ میرے بچے کنٹین سے جوس لینے کے لیے گئے ہیں میں نے کہا اللہ کا اللہ نہ کرے ایسا بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ بانجھے آپ سار چلیں کیمرے چلیں انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی ایسا چو نے سنی ہے کسی نے بھی نہیں سنی ہے ابن اٹھارہ تاریخو بچوں نے پھر یہ عبد الرمان میرا بیٹا اس نے مجھے کال کی ہے کہ پاپا ہم ایدی سنٹر میں اس سے پہلے ہم اسی عیدی سنٹر میں گئے ہیں یہ سارا مارکیٹ ہے یہ لیڈی سوا تھانے ادھر بھی ہم گئے ہیں اپارے میں بھی گئے ہیں کوئی آسی جگہ نہیں چھوڑی ہے جدر میں گیا نہیں ہوں رات کو ڈھونڈتا رہا ہوں کہ میں بچے کو چھوڑ دیا تھا میں نے کہا اس بچے کا اللہ وارث ہے لیکن میرے دو بیٹے چلے گئے تھے مجھے ان کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ نہ کرے کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بان جائے دو دن ڈھونڈتا رہا ہوں اٹھارہ تاریخ کو دیس بجے گیارہ بجے میرے بچوں کی کال آجتی ہے یہ عبد الرحمن بیٹے ہے اس نے مجھے کال کیا کہ پاپا ہم ایدی سنٹر میں جب ایدی سنٹر میں گیا ہوں میں بڑی تصویریں بناوی تھی بچوں کے ابھی بیدی سنٹر میں لگی ہوئی ہیں کہ میں نے وہ میڈی ہمیں دینی تھی وہ کہتے ہیں ان کو میں نے بتایا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کون ہے میں نے تصویریں دکھائیں اسی وقت ان نے بچے میرے والے کار دی جب میں بچوں کو لیا تو بچے میرے دونوں میرے گال کر رونے لگے میں بھی رونے لگے ہوں میں نے کہا پیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے یہ میرے بیٹا اب در امان کہتا پاپا اس پلیسوں والے نے ہمیں مارا بھی ہے اور مارا ساتھ گالت کام بھی کرتا رہے یہ میرے دونوں پھول تھے جن کے پیچھے میں نے اتنی جلالت کٹ لیا اور میرے بچے مجھے ملے آئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے بچے ملے گئے ہیں اور اسی وقت میں ان کو کراچی کو اپنی تھانے میں لے کے چلا گیا ہوں اور ان کو بتایا انہوں نے تصویریں بنائی ہیں وانفائی والوں نے میں نے کہا سارا آپ ان سے پوچھے کہ آپ ملے کیا پھر بچوں نے ساری دستان بتایا انہوں نے کہا صبح ایسا چو صاحب آپ کو بلا لیں کہ اس کو بھی بلائیں گے پھر ایسا چوہ نے مجھے فون کے کام مارکہ لے تھانے میں چلے جانے جب ہم فون کریں کوئی مارکہ لے تھانے میں انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا نہیں ہے یہ کل شبیر صاحب نے انہوں نے میڈیا والوں آئے ہیں میرے سے خبر لیا اس کے بعد یہ سارا کام ہوئے تو جو خالد صاحب ہیں ڈی ایس پی صاحب انہوں نے سیار درج نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی میڈیکل ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ میڈیکل ہوا تھا نہ کوئی ایف ای آر کاٹی تھی پھر جو خالد صاحب ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں انہوں نے میرے سے بہت اچھا تھا انہوں نے کہا بیٹا آپ کو انصاب ملے گا کیونکہ آپ کے پھولوں جیسے بیٹے ہیں پھر انہوں نے بچوں سے بیان لیا پھر اس کو بلایا اسی وقت اس کو گالی گلوج دیا ہے گرفتار کیا جو بھی کیا ہے اسی رات کو آج رات کو میرے بچوں کا میڈیکل ہوا ہے کہ جو 16 طریقہ واقع ہوئی مجھے بچے ملے ہیں اور آج رات کو میڈیکل ہوا ہے اور صبح بھی ہوا ہے کچھ رات کو انصاب ملے ہیں صبح ہی رات کو میری ایف ای آر کاٹی ہے رات کو یہیں مجھے سارے کچھ ثبوت ملے ہیں یہ ایف ای آر میرے پاس ہے جو ابھی مجھے ملی ہے یہ کسنا دن بعد کاٹی ہیں طبعا نہ آپ صاحب لگا لئے کہ 16 طریقہ میرے بچے گوا ہوئے ہیں اٹھارہ تاریخ کو مجھے ملے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ چوبیس گھنٹے کے بعد کوئی بھی سٹیشن ہے تھانہ ہے اس کو فیار درج کرنی ہوتی ہے یہ آئین اور قانون میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر دو دو تین دن تک سائل آتے رہتے ہیں اور ان کی جو سنوائی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کس طرح کی کارگردگی ہے فاقی پولیس کی کہیں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں آج کل جو چیز ہو رہی ہے وہ فاقی پولیس کے خلاف ہو رہی ہے فاقی پولیس اس میں ملوث پائے جاتی ہے اچھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایف آئی آر ہوئی میڈیکل ہوا اس کے بعد جو تھانے میں بیہیوئر تھا ان لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا ساتھ ابھی تک کوئی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ راز نوہ کر لو میں نے نہیں کیا پھر جو پاشا درندہ جو ہے اس کو انسان نہیں کرنا چاہی کیونکہ وہ درندہ تو اس کے اپنے بیٹے ہیں اور اس نے جو میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کہ کل وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ میرے سے گاڑی بھی لے لو پیسے بھی لے لو لیکن میں ایسے پیسے کو پر لانا ڈالتا ہوں ایسی گاڑیوں کو پر لانا ڈالتا ہوں کہ جب مجھے انصاف نہیں ملے لیکن میں پیمز اسپیٹل والوں کا گارڈ کا اور سکوٹی سکوٹی افسران کا اور پیمز والے سٹاو والوں کا شکریہ دا کر دوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے اور جب کل کا میں نے جب اس وقت کی مجھے رپورٹ ملی ہے اور مجھے اپنی جان سے جانے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ ایک افسران تھا ہو سکتا ہے مجھے باہر سے وہ میرے بچوں کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو جوابدار زہر پاشا ہوگا یہ میں پوری میڈیا والوں کو اور ڈی ایس پی صاحب کو مریم نواز کو شباہ شریف کو جنرم آسم نویل صاحب کو جتنے بھی میڈیا والے ہیں وکیل ہیں آگے میری روکیسٹر ہے کہ اللہ کے واسے خدا کے لیے میرے مسئلہ بچے ہیں ان کا مجھے حق چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے کیونکہ مجھے پتہ غریب کو کوئی بھی نہیں ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے کوئی نہیں ہے لیکن مجھے صرف انصاف چاہیے جو میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں دو دن میں تین دن ٹھونڈتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے بچے چھوٹا بھول گیا تھا لیکن میں کہتا تھا کہ اللہ کے لیے اللہ پاک مجھے بچے ایک دفعہ واپس کر دو لیکن اس درندے نے اپنے پاس راک کے وان فے پہ کال چلتی رہے اس نے میرے بچے واپس نہیں کی ہیں یہ میری پوری میڈیا سے رکست ہے کہ اللہ کے واسے اللہ کے واسے مجھے انصاف دلائیں ہم لوگ نے بولا ہے کہ آپ ہمیں پکڑ کی کون لگتے ہیں یہ تو بات بتے ہیں کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤں نہ ماروں گا اس نے اپنے پر لگا ہے ہم دو بھائی بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر لگی گئے تھانا شمس کلونی تھانا شمس کلونی رات کو اس نے ہمارے ساتھ غلط کام کی ہے کہتا ہے میں آپ کو ماروں گا اس نے پھر رات کو ہمیں مارے ساتھ غلط کام کی ہے اس پولیس والے نے پولیس والے کا نام ہے شویب پاشا پھر ایک رات اور ایک دن ہم نے پاس رکھا ہے پھر وہاں پر کچھا شاپ کے پاس ایک گجروں کا ڈیرہ ادھر اس نے ہم لوگوں کو پکڑ کی لے گیا وہاں پر اس نے اتکریاں لگا کہ ہم لوگوں کو بہت مارا ہے دو گجر تھے دو گجروں نے بولا ہے ان بچوں کا نام ہمارے مسئول بچے ہیں اس نے آگر سے بولا ہے یہ بچے افراد ہیں افراد کی بات کی ہے پھر وہاں سے وہ ایک کلومیٹیر آگے لے گیا ایک گرونڈ آتا ہے کچھا شاپ کے پاس سیمٹ والا کچھا شاپ ہے اس کے پاس ایک گرونڈ آتا ہے وہاں پر کہتے ہیں نقص موہ میں ڈالو نقص میں ہم دونوں نہیں جالے ہم دونوں کو اس نے بہت مارا ہے پھر ہم دونوں کے موہ میں اس نے نقص جالے ہیں ہمیں دو آدھا پانی تھا آدھا اس کو دے دی آدھا مجھے پلا دیا پھر ہم دونوں بھائیوں کو الٹی لگنے لگ پڑی ہیں پھر ہم لوگوں کو وہ لے گئے پھر ہم در لے گیا ایک پولیس والا یہاں تھا پولیس والا کہتے ہیں ان بچوں کو کیوں بک رہا ہے آگر اس کیا تھا یہ بچوں نشہ کرتے ہیں جب اس نے مارے موہ سے بوچ ہوں گیا تو نشہ نہیں آئے نشہ کی بوہ نہیں آ رہی آگر اس کیا تھا ان بچوں کو تھانے میں لے جاؤ نہیں کہا نہیں کہ ہمیں چھوڑ دو کیوں لائے ہمیں بولا آگر اس کیا تھا قسم پولیس نے آواز ہوتا ہے تو آپ کے ابو کو بھی مار دوں گا اور بناوی آماوں کو ایڈی صنٹر کیسے پنچ پنچو وہاں بھی آپ کو کس نے پنچ جائے کہیں پولیس میں ہمیں پنچے گئے ڈی صنٹر میں کہتے ہیں ہے بچے ہمارا گردی کرتے ہیں ہیں وہاں پر ہم لوگ نے جو ایڈی صنٹر GTA انگل تھیں اور ان کو ہم لوگ نے فون نمبر دیا وہ کہتے ہیں فون نمبر آپ کا ابو کا بند جارہاں لیکن ہمارے ابو کا نمبر ہر وقت آن دی ہوتا ہے بند نہیں کرتے کیونکہ سو مسئلہ مسئلہ ہو چکتے ہیں پھر ہمارے ابو کا نمہ وہ بند تھا تو پھر ہمارے ابو ادھر چلا گئے ہم لوگا ایک پتھان ہے تھا اپنے بچوں کو لینے کے لیے پھر ہمارے ابو ہم لوگوں نے اپنے ابو کو سور پیا دے کے کال کی ایک بندے سے ابو کو ابو کو پلائے بلائے تو پھر ابو کا ہم لوگوں نے ساری باتیں پتائیں ہیں پھر ابو آگے پیچھے زلیل ہوتا رہا ہے آگے پیچھے ہمارے پیچھے کسی پولیس نے میرے ابو کی بات نہیں سنی پھر ابو آگے ہمیں لے گئے پھر سیدھا ہم لوگ کراچی کوپنی تھانے میں گئے ہیں کراچی کوپنی تھانے میں گئے ہیں وہاں سے جیسی ان لوگوں نے فیار نہیں کٹی تو ان لوگوں نے بولا ہے صبح دار سمجھانا پھر وہ ایک انکل ہے آپ کے بابا کے ساتھ راجنامے کی بات ہو رہی ہے جی ابھی اور وہ کہہ رہے ہیں جو ایک پولیس اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے بار بار ماف کر دو ماف کر دو سارے کہہ رہے ہیں ماف کر دو راجنامے میرے ابو نے بولا ہے میں ماف کر دینا لیکن اس نے مو والی ارگت بہت گندی کی ہے آگے سے ابو کہتے ہیں اب اس کو ماف نہیں کیا جائے گا بہت گندی سزاہ ملے گی جن لوگوں نے بھی ماریا جاتے ہو آپ کو کیا انصاف کے اپیر کر رہے ہو کس سے کہہ رہے ہو ہم لوگ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں مریم نواز انٹی کو بھی کہتے ہیں شعب شریف انٹی کو آسیم انیر صاحب کو بھی کہتے ہیں آسیم انصیف صاحب کو بھی کہتے ہیں آپ کے آگے آج عورتیں ہمیں انصاف دلا دیں اور اس اسپتال میں جس نے بھی ہماری نکی کیا ڈاکٹروں نے اور بڑے ڈاکٹروں نے اگر گاڑوں نے دے جو بھی ہمارے مدد کیے ان لوگوں کی نکی ہوگی جو میڈیا والے مارنے کے کیا اللہ تعالی ان کو صحیح دے اگر میرے کیامرہ میں آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں بچے کے فیس پر نشان بھی ہے یہ وہ نشان ہے جو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نشان کس چیز کا ہے یہ اس نے نہ تھپر لگایا تھا اس ٹائم کے تھپر لگایا تھا اور کیسے مارے اس نے اس نے آسے کر کے تھپر لگا تھا اُلٹے آتا ڈنڈے وغیرہ بھی مارے اس نے ڈنڈے مجھے نہیں مارے مجھے چپل مارتا رہا اس کو ڈنڈے مارتا رہا تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ تو ہم چھوٹے بچے ہم لوگوں نے بولا کہتا ہے میں چپیر ماروں گا چپ کر کے بیادی ہو آگے سے پنجابی سے بہت گندی گندی گالی نکا رہا تھا تو پھر نے اُدھے سے یہ کہنا ہے آپ لوگ سکول جاتے ہو؟ نہیں ہم لوگ مدرسے پڑتے ہیں مدرسے پڑتے ہیں ناظرین یہ وہ بچے ہیں معصوم کلیاں ہیں آپ کو بھی مارے کہاں پر نشان ہے؟ یہ زخم بن گیا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں اگر دکھائیں تو بچے کے جسم پر نشان موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حفاظتیں کرنی تھی ہمارے معصوم بچوں کے معصوم کلیاں ہیں ان کو مرجا دیا ہے ایک باپ کی دعائی آپ نے سنی کہ کس طرح سے وہ رو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے معصوم بچوں یہ آنے والے مستقبل تھا یہ مدرسے جاتے ہیں بچے پڑھتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے جائے وہ جس کے بھی بچے ہوں تو بچے پھول ہوتے ہیں ان کو اس طرح مسئل دینا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ اداروں پر خاص اور پر فاقی پولیس پر سوالیاں نشان ہے جس کو آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی سے ہماری اپیل ہے کہ خدارہ اس کیس کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھیں اور اس کو اس متاثرہ خاندان کو انصاف دیں ہمارے ہاں تو عدالتیں بہت کام کر رہی ہیں اپنے اپنے ایکٹس کے حوالے سے کر رہی ہیں بہت سارے مصروف ہیں لیکن جہاں پر عوام کی بات آتی ہے وہاں پر عدالتیں ہماری انفورشنٹلی یہ کہنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن ہماری عدالتیں وہاں پر نکام ہیں ہمارے ادارے وہاں پر نکام ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ اسلامباد پولیس کو اچھا بنانا تھا لیکن وہیں پر جو ہے وہ داخلہ سے اپیل ہے کہ خدارہ نوٹس لیں اور اس اسلامباد پولیس کا جو کوئی ہی نہ کی اچھی سے جو تربیت کریں تاکہ کم از کم ہم ان کے ہاتھوں سے محفوظ تو ہو سکیں پھر وقت کے لئے اگنا ہی مزیدہ اپ ڈیوٹ رہنے کے لئے دیکھتے ہیں چینل نائن